بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انسائیکلو پیڈیا ورڈ میں خوش آمدید امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین تین بڑی اہم خبریں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس میں سے سب سے پہلی خبر جو کہ پاکستان کے لئے خوش خبری ہے جی ہاں ناظرین گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی فصل اور اس کے علاوہ جو ہماری مکعی کی پیدوار اس میں کافی زیادہ کمی ہمیں کافی زیادہ دشواریاں پیش تھی جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا کچھ موسم کی وجہ سے تھا کہ بارشیں ہو جاتی تھی جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا تھا کچھ اس طرح کے موسمی حالات تھے تو ہمیں اس طرح کی مشکلات در پیش تھی لیکن اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دو ہزار اکیس میں گندم کی بہت زیادہ پیدوار پاکستان کو حاصل ہوئی ہے مکعی کی فصل اور کوٹن بہت زیادہ مقدار میں پاکستان کو حاصل ہوئی ہے ہمارے کسانوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ ان کو کافی زیادہ ذرم و بادلہ حاصل ہو کر جس کے نتیجے میں جب ان کو ہوگا تو پورا پاکستان کو کافی زیادہ ذرم و بادلہ حاصل ہوگا یہ تھی بہت بڑی خوش خبری پاکستان کی عوام کے لئے زراعت کے حوالے سے ناظرین دوسری اہم خبر بھارت میں جو کرونا پھیلا بھارت جو ہے وہ اپنے کم کے ملے سے باز نہیں آئی اس کی حکومت اس نے کرونا پھیلا دیا بھارت میں جو کہ انتخائی زہریلا قسم کا کرونا ہے باقی تمام کرونا نے اس کو حد پار کروا دی تو اب یہ جو کرونا ہے بھارت کے ثروع یہ پہنچ چکا ہے نیپال میں جی ہاں چونکہ نیپال میں بھی کافی زیادہ ہندو رہتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ نیپال جاتے ہیں وہاں پر جو اپنے وہ عبادت کرتے ہیں کچھ جو ان کے روایات ہوتی ہیں اس کے اکورڈنگ جب یہ نیپال گئے تو انہیں نیپال میں بھی کرونا پھنچا دیا اور اب نیپال کے بھی وہی حالات ہیں جو بھارت کے تھے فرق صرف اتنا ہے کہ نیپال چھوٹا سا ہے اس لئے شاید وہ دنیا کی نظروں میں نہیں آ رہا تو وہاں کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے اپیل کی ہے حکومت سے بھی اور باقی ساری دنیا سے کہ ان کی مدد کی جائے کیونکہ وہاں کے حالات بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں یہ تھی دوسری خبر اور اسی طرح کی جو تیسری خبر ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھارت سے جو کرونا تھا وہ پہنچ چکا ہے لندن میں جی ہاں وہی لندن جس نے پاکستان پر پابندی لگا دی تھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کر دیا تھا کہ پاکستان کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے پاکستان میں بہت زیادہ کرونا ہے حالانکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے تو اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بھارت میں ہیں بھارت میں بہت بے تہاشا قسم کے جو کیسز آ رہے تھے جتنے پاکستان میں نہیں تھے لیکن ہمارے پاکستان کے ساتھ زیادہ کی گئی اور ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا یہ سارا لندن کی وجہ سے ہوا تھا اب جو ہے وہ لندن کو پتا چلے گا کہ بھارتی کرونا جو ہے وہ ان کے ملک میں پہنچ چکا ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کو تباہی کی طرف لے کے آتا ہے تو یہ تیسری خبر تھی کہ بھارتی کرونا جو لندن میں پہنچ چکا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماری سے سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ واقعی جو نائنصافی کرتے ہیں ان کے آگے پھر وہ چیزیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جھڑ پہ شروع ہیں جنگ جاری ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کچھ ایسا ناظر بھی نہیں آرہا اور اسرائیل پر بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں حماس نے کیے اسرائیل بہت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا سے کورش نہیں کروا رہا لیکن فلسطین نے بقاعدہ جو راہ سے پردہ اٹھایا ہے بے شک اسرائیل نے بہت زیادہ نقصان کیا فلسطین کا غزہ پر حملے چاہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگوں کا فلسطین کے لوگوں کا حماس کے لوگوں کا جذبہ ایمانی ختم نہیں ہوا جب ان کا ختم نہیں ہوا تو ہمارا بھی ختم نہیں ہوا ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو یہ ظلم و زیادتی ہر صورت ختم کرنی ہوگی ناظرین ہم سب جو ہے وائی ملکی دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی لوگوں نے کی ہے ان کو کیفرے کردار تک پنچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کہاں میں ناظر ہوں اللہ حافظ